ٹیوی نان بھارت ورش کے سوال پر راہو لگاندھی کا جواب سرکار کے پاس کسانوں مزدوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ راہو لگاندھی کے طرف سے حملہ بولا گیا ہے سرکار پر پیٹرول ڈیزل سے کیندر جم کر کمائی کر رہا ہے پونجی پتیوں کو دینے کے لیے سرکار کے پاس پیسہ ہے کسانوں کی کرز مافی کے لیے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو راہو لگاندھی کے طرف سے پس کانفرنس کر کے یہ حملہ کے اندر سرکار پر بولا گیا مطلب آپ کو مل رہا ہے کیا آپ کو تو نہیں مل رہا کسانوں کو تو نہیں مل رہا تو کہاں جا رہا ہو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جب بھی گریبوں کی بات اٹھتی ہے کسانوں کی مزدوروں کی تو آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے اور جب آپ کے مطلب 3-4 کھرونی کی بات اٹھتی ہے تو پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہوتی اور چلی اس پر اور زیادہ جان کر لیتے ہیں کمار فکرانت اس وقت ہمارا ساتھ ڈلی کانگریس دفتر سے جڑے ہوئے ہیں کمار جب تینوں کریشی کانون نرست ہو گئے ہیں اب اس کے بعد کیونکہ جو کسانوں کی موت کا مسئلہ ہے اس پر جو دو دن پہلے کندرے کریشی منتری کی طرف سے بیان لوگ سبح میں دیا گیا یہ ایک معاملہ اور جو دوسرا مسئلہ MSP کو لے کر ہے اب کیسے اس مدی کو آگے بڑھاتی نظر آرہیے کانگریس دیکھیں کہیں نہ کہیں کانگریس ہو یا باقی ویوکشی پارٹیاں ان کو لگتا ہے کسان آندولن کے مسئلے پر ان کے سمرتن میں دکھائی پڑے جس سے ووٹ کی باری آئے تو ان کی جھولی بھر جائے اور یہی کوشش راحل گاندی کی ہے کہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کسانوں کی موت ہوئی ہے آندولن کے دوران ان کو سرکار کو معافضہ دینا چاہیے اور ساتھ میں راحل گاندی نے یہ بھی کہا کہ MSP پر کا سرکار بیچار کرے کسانوں کی مانگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کن ملا کر کوشش یہی ہے کہ اگر سرکار معافضہ بھی دیتی ہے یا سرکار کوئی اگلا قدم بھی اٹھاتی ہے تو اس کا کریڈٹ راحل گاندی کو ملے اس لیے راحل گاندی لگاتار اس طرح اس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیان دے رہے ہیں ساری قواعد کسانوں کے ووٹوں کی ہے اور ساری قواعد جو باقی جنمانس میں کسان آندولن کو لے کر جو بھاؤ بنا تھا جس کے بعد پزار منطری نے تینوں کرشی کانون کو واپس لیا اس پورے سیاسی جو ووٹ ہیں ان کو اپنی اور کھیچنے کی بات ہے کریڈٹ لینے کی بات شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو اب کوشش یہ ہی ہو رہی ہے جیسے بتا رہے ہیں ہمارے سموادہ تھا کہ یہاں پر جو کریڈٹ کی ہوڑ ہے وہ صاف مزراری پرش کرتا ہے دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتویے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استیہ سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل